موسیقی ہلہ کرتی ہیں ابھی ہلہ عام آدمی پارٹی بھی کر رہی تھی اندر خان نے پتا نہیں کیا جڑی پک رہی تھی کیا نہیں پک رہی تھی نہ تو میڈیا بتاتا تھا نہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ بتاتے تھے لیکن اس بیچ راحل گاندی نے ایک ٹویٹ کر دیا عام آدمی پارٹی کو لے کر کے جو چرچہ کا بشے بن گیا اور چرچہ کا بشے بننا بھی ضروری تھا کیونکہ پہلی بار راحل گاندی جی نے ایسا کیا ہے جو اپنی بات ٹویٹر کے مادیم سے اپنی پولسی کو کھولا ہے اور یہ سب سے بڑا ایک بجر پرہار تھا اور ایک ایسی پارٹی کے چہرے سے نکاب اتر دیا راحل گاندی نے جو پارٹی اپنے آپ کو بولتی ہے کہ وہ بھاچپا بیروہ دی ہے اور جو گھٹ مندن کرنا چاہتی تھی اور جو دکھا رہی تھی کہ وہ کانگلی کے ساتھ گھٹ مندن کرنا چاہتی ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ کل تک منہ کر رہی تھی راحل گاندی نے ٹویٹ کیا لکھا an alliance between the congress and آپ in ڈیلی would mean the root of the bjp the congress is willing to give up four ڈیلی seats to آم آدمی پارٹی یعنی چار سیٹ دینے کو تیار تھی کانگریز اور تین سیٹ پر کھل لڑنے کو تیار تھی تو آم آدمی پارٹی کو چاہیے کیا تھا ڈلی میں اور پھر کجریبال ایسے نیتا کی طرح نظر آئے جو بالکل امچھے اور ہوں جن کے اندر کوئی تمیز نہ ہو لیکن انہوں نے بھی اپنا ٹویٹ کر دیا کہ صاحب انہوں نے یہ ساری بات کھول دی اچھا نہیں کیا یہ تو اندر کی بات چلی رہی تھی ابھی ارے صاحب ارون کیجبال صاحب جھوٹ بولنا کوئی آپ سے سیکھے موڈی سے سیکھے پالسیاں چینج کرنا کوئی آپ سے سیکھے اور موڈی سے سیکھے گڑھوندن بدلنا کوئی آپ سے سیکھے اور موڈی سے سیکھے مہوا مفتی ہوں یا کوئی اور لیکن آپ کی پول راحل گاندھی نے آپی کے انداز میں آ کر کے کھول دی تو یہ واقعی لا زواب ہے ان کانگریس کے کارے کرتاؤں کے لیے بھی اور کانگریس کے نیتاؤں کے لیے بھی سمجھتے تھے کہ گھٹھوندن کے لیے راحل گاندھی کوئی پریاس نہیں کر رہے چلیے کہ ازریبال جی کہیں اور راستہ ڈھونڈی ہے آپ لیکن اپنی صفائی دیش کی دنیا کے دیش کے سامنے دیجئے کیونکہ آپ کا چہرہ بے نقاب راحل گاندھی نے کر دیا ہے دکھانے جائیں گے یہ میری سانج میں نہیں آرہا لیکن آپ بے پردہ ہو چکے ہیں آپ کی نیت کھل چکی ہے ٹھیک موڈی جی کی طرح جس طرح موڈی اپنی پارٹی میں تانہ شاہی چلاتے ہیں تانہ شاہ چھتے پارٹی میں کچھ ہی لوگ ہیں جی ہاں موڈی جی کی طرح جن میں ممتہ بنر جی ہیں اروین کیزریوال ہیں مایابتی جی ہیں اخلیش یادب جی ہیں یہ سب تانہ شاہ ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی پارٹی کا کیا ہوگا کچھ کہنی سکتے لیکن کانگریس جندہ رہے گی گاندھی پریوار ہو یا نہ ہو لیکن کانگریس جندہ رہے گی اور اس دیش کے مولیوں کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی ہم جیسے لوگ لڑتے رہیں گے دیش کے لوگتنس کے لیے دیش کے سمیدھان کے لیے دوستو نمشکار راحل گاندھی کا یہ نیا ایکشن آپ کو کیسا لگا اس پہ جرور ٹویٹ کیجئے گا تھینکیو وری مستوستو